اعوذ باللہ السمع العلیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلح علی النبی الامی العربی الہشمیج القرشی المکی المدنیج الابتحیی التحامی والسراج المزیج الكوکب الدهری صاحب الوکار والسکینہ المدثون بارض المدینہ العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الحمید الحامد الاحمد حبیب الہ العالمین اب القاسم محمد اللہم صلح علی محمد وآلی محمد وعجی الفرجہ والصلاة والسلام علی الحسین وعلى علی بن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین وعلى ازواج الحسین وعلى اخوة الحسین وعلى خوات الحسین الذین بذلو مهجہم دون الحسین وعلى الارواح التي حلت بفناء الحسین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم في القرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا کتبا علیکم الصیامہ کما کتبا علی الذین من قبلكم لعلکم تتقون صدق اللہ العلی العظیم میں سب سے پہلے تو صدا زہور کے برادران کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ان حالات میں یہ موقع عطا کیا کہ میں آپ حضرات کی خدمت میں میں مہ مبارک رمضان کے استقبال کے حوالے سے اپنی کچھ گزارشات پیش کر سکوں سر روزہ یہ سلسلہ ہے کہ جو آج کل اور پرسو یعنی جمعہ ہفتہ اور اعتوار اور اس طرح بھی ہے کہ آپ کے پاس روز جمعہ گزر چکا ہے جمعہ جاری ہے یہ تین روزہ جو پرگرام ہے استقبال مہ مبارک رمضان کے حوالے سے تو میں سب سے پہلے تو یہ کہہ دوں کہ آپ کو شاید عجیب لگ رہا ہوگا کہ بیک گراؤنڈ ہے لیکن میں کورنٹائن میں ہوں تو وہیں سے برادران نے یہ سعادت حاصل کرنے کی توفیق دی کہ میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک ازارشات پیش کروں قرآن کریم کی آئے مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے خدا ونجو قدوس فرماتا ہے خود اس میں ایک اپنے طرح کی چاشنی ہے کہ خدا ونجو قدوس جہاں بھی کفار کو منافقین کو مشرقین کو کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو خدا ان کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ خدا ان سے بات کرے آپ کو کہیں نہیں ملے گا یا ایوہ اللہذین کفر یا ایوہ اللہذین یعنی منافق کافر مشرق کے ساتھ خدا براہراست کلام نہیں کرتا لیکن ایمان ایسا درجہ عطا کر دیتا ہے انسان کو کہ خدا اپنے بندے سے براہراست مخاطب ہوتا ہے یا ایوہ اللہذین آمنو اے اہل ایمان تو یہ خود ایک قسم کی لذت اور ایک قسم کی فرحت انسان اپنے اندر محسوس کرتا ہے کہ جب وہ ایمان لے آتا ہے آپ دیکھ لیجئے قل یا ایوہ الكافر اے محمد آپ کہہ دیجئے کہ اے کافر اے محمد آپ کہہ دیجئے کہ اے یہودیوں یعنی خدا کفاروں مشرقینوں یہود کے ساتھ براہراست کلام نہیں کرتا تو اس آئے مبارکہ میں کہا یا ایوہ اللہذین آمنو اے اہل ایمان کتبہ علیکم السیام کتبہ یعنی لکھ دیا گیا کتبہ یکتبہ سے لکھ دینا لکھ دیا گیا مجھول ہے فعل مجھول ہے کتبہ علیکم تم پر لکھ دیئے گئے ہیں لکھ دیئے گئے یعنی واجب کر دیئے گئے ہیں تم پر فرض کر دیئے گئے ہیں علیکم تم پر السیام روزے تم پر فرض کر دیئے گئے ہیں اور یہ کوئی نیا کام تمہارے ساتھ نہیں ہوا خدا بند قدوس اہل ایمان کو اور یہ ایک طریقہ ہے انسان کو سمجھانے کا اور یہ بہت خوبصورت طریقہ ہے آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ جب آپ بند بچوں کو سمجھاتے ہیں مثلا بچہ کہے کے میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے تو آپ کہیں گے نہیں نہیں صرف تمہارے ساتھ نہیں ہوا جو تمہارے بڑا بھائی ہے وہ بھی اسی طرح اس کو بھی ہم نے یہی لے کے دیا تھا اس کو بھی اسی سکول میں کروایا تھا اس کو بھی ایسی ٹریٹمنٹ ہم نے دی تھی جو تمہاری بہن ہے یعنی یہ بھی ایک سمجھانے کا انداز ہے کتب علیکم السیام تم پر روزے فرض کیے گئے اور یہ کوئی نیا کام نہیں ہوا تمہارے ساتھ کما کتب عللہ لذین من قبلکم جیسا کہ تم سے پہلے والی امتوں پر فرض کیے گئے تھے کما کتب عللہ لذین ان لوگوں پر قبلکم جو تم سے پہلے تھے اب یہ ایک پورا مقدمہ بنایا کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے اور یہ کوئی تمہارے ساتھ نیا کام نہیں ہوا انوکہ کام نہیں ہوا کما کتب عللہ لذین من قبلکم تم سے پہلے والے جو لوگ تھے ان پر بھی ہم نے روزے فرض کیے تھے تم سے پہلے والے وہ لوگ جو صاحبان ایمان تھے یہ یا ایوہ اللذین آمنو بتا رہا ہے کہ تم سے پہلے والے امتوں پر بھی یہ روزے فرض کیے گئے تھے اب یہ جب سارا خدا سمجھا چکا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں اور یہ کوئی انوکہ کام نہیں ہے تم سے پہلے والے لوگ بھی رکھتے رہے ہیں اب اس کا جو ماہ حصل ہے جو نتیجہ ہے کسی بھی ایکشن کا ایک نتیجہ ہے مثلا آپ نے یوں کیا تو یہ تسبیح اٹھا کے یہاں تک آگئی ایکشن کا جو نتیجہ ہے اب ان روزوں کا نتیجہ خدا بتا رہا ہے کہ کیوں تم پر روزے فرض کیے گئے کیوں تم سے پہلے والی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے لعلکم تتقون تاکہ تم صاحبان تقوی ہو جاؤ تاکہ تم متقی ہو جاؤ یعنی یہ ماہ مبارک رمضان کے روزوں کی فرضیت کیوں ہے لعلکم تتقون تاکہ تم صاحبان تقوی ہو جاؤ اور یہ جو اس طرح کی آیات اور روایات ہیں اور بہت ساری ہیں کہ جس میں فلسفہ حکم بتایا گیا ہے یہ کچھ آیات بھی ہیں اور حتی جو خطبہ فدق ہے جناب سیدہ صلی اللہ علیہ آقا اس میں بھی فلسفہ احکام کی ایک پوری بحث ہے کئی احکامات اسلامی ہیں جن کا فلسفہ بتائے گا اور جیسا کہ کتاب ہے ایک علال الشرائع کے علتیں شریعت جو بات کہتی ہے اس کی علت کیا ہے فلسفہ احکام کے حوالے سے خیر آپ حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ فلسفہ احکام کے حوالے سے روایات بھی مرتب کی گئی ہیں اور آیات بھی مثلا نماز کی جو فلسفہ احکم ہے نماز کی فرضیت کا جو فلسفہ ہے وہ کیا ہے انسلات تنہا انسلات تنہا انسلات تنہا یہ نماز تنہا روک دیتی ہے ہٹا لیتی ہے بچا لیتی ہے انسلات تنہا اور منکرات سے نماز بچاتی ہے کیا معنی؟ اب اس کو اگر ہم اس اینگل سے دیکھیں تو ہمیں بات زیادہ نہ آسان ہو جائے گی کہ اگر ایک شخص نماز پڑھتا ہے خدا نخواستہ فہشاؤ منکر سے وہ پرہیز نہیں کر رہا تو کیا معنی؟ عمل تو کر رہا ہے لیکن عمل کا نتیجہ اس کو نہیں مل رہا تو کیا معنی؟ کہ اس کا عمل درست نہیں ہے وائلہ مثلا عمل ہے کسی چیز کو دھکیلنا آپ اگر دھکیلتے ہیں کسی چیز کو اور وہ پش ہو جاتی ہے تو اس کا معنی ہے کہ آپ کا عمل درست ہے لیکن اگر عمل کا نتیجہ اس کا دھکیلے جانا ہو لیکن ہم پش کرتے رہے اور وہ دھکیلی نہ جائے تو اس کا معنی ہے کہ اس عمل میں کوئی کمی ہے کوئی کتا ہی ہے اس عمل نے اپنا نتیجہ نہیں دیا بے نتیجہ عمل ہے تو نماز کا فلسفہ حکم کیا ہے؟ اِنَّا الصَّلَا تَتَّنْحَا عَنِ الْفَاشَاءِ وَالْمُنْكَرِ کہ یہ نماز برائیوں سے برے کاموں سے فرشاہ و ملکرات سے بچاتی ہے یہ فلسفہ حکم ہے نماز کا روزے کا فلسفہ حکم کیا ہے؟ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم صاحبانِ تقویٰ ہو جاؤ تاکہ تم متقی بن جاؤ تاکہ تم میں تقویٰ کے آثار نظر آنے لگے دا مانے وقت میں گنجاش نہیں دس منٹ تو اسی میں گزر گئے میں چاہتا کسی اور طرف آپ کو لے کے جانا چاہتا تھا لیکن یہ بات بہت مہم ہے کہ اگر ماہِ مبارکِ رمضان کے بعد مجھ میں تقویٰ کی جو خوشبو ہے اور تقویٰ کے جو آثار ہیں اور متقیم کی جو صفات ہیں اگر وہ صفات میں اپنے اندر نہیں دیکھتا اور یہ بھی بہت مہم مسئلہ ہے اس پر بھی میں اپنے لئے کہہ رہا ہوں آپ حضرات جو بھی ناظرین و سامعین ہیں وہ مجھ سے بہتر ہیں میں اپنے حوالے سے تقویٰ کے آثار تقویٰ ہیں وہ جو صفات متقین ہیں وہ مجھے خود کو نظر آئیں اپنے اندر نہیں ہے کہ سید مقدس کو نظر آئیں یا کمیل کو نظر آئیں یا کسی اور کو نظر آئیں نا وہ تو دھوکہ ہے آپ مجھے اس لباس میں دیکھیں گے مولوی صاحب ہیں پڑھے لکھے بھی ہوں گے امامہ سر پہ ہے زاکر اہل بیت ہیں مولا کا ذکر کرتے ہیں بہت نیک ہیں تو نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے تو جھوٹ بھی نہیں بولتے ہوں گے تو اور بھی فرشاہ سے رکھتے ہوں گے لیکن میں جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں میں آپ کو دھوکہ دے سکتا ہوں خود کو یا خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہاں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ سمون بکمن عمیون کی ایسی منزل پر پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ خود کو بھی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں لیکن در حقیقت اگر انسان خود احتسابی کرے تو خود کو دھوکہ نہیں دے سکتا یعنی یہ لعلکم تتقون کا معنی یہ ہے کہ خود میں اپنا احتساب کروں at the end of the day کہ جب ماہ مبارک رمضان کا اختتام ہو تو میں اپنا احتساب کروں کہ میں شابان المعظم کی 29th یا 30ت کو کیا تھا اور میں ماہ مبارک رمضان کی 29ت یا 30ت کو کیا ہوں یعنی یہ لعلکم تتقون کا یہ معنی ہے اب اگر ماہ مبارک رمضان گزر جائے اور مجھ میں وہ صفاتِ تقوی وہ صفاتِ متقین وہ آثارِ تقوی نظر نہ آئیں تو کیا معنی ہے عمل بے نتیجہ رہا ہے یعنی اگر مجھ میں تبدیلی نہیں آتی تو یہ عمل بے نتیجہ ہے کہ اس کا نتیجہ نہیں نکلا میں نے ایک مہینہ ایک عمل کیا اس عمل کا نتیجہ یہ تھا کہ لعلکم تتقون تو اگر وہ مجھے حاصل نہیں ہوا تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ عمل اس عمل میں کتائی تھی وہ عمل فائدہ مند نہیں رہا بیکار گیا ہے اسی طرح اگر کوئی نماز پڑھتا ہے اور اس کے بعد فاشاہ و منکر بھی کرتا ہے تو اس کا عمل بے کار ہے وہ عمل بے نتیجہ ہے یعنی اس کو اگر ہم درک کرنے کی کوشش کریں تو ہم ماہ مبارک رمضان میں اچھے طریقے سے وارد ہو سکتے ہیں جو آج کا دن ہے روز جمعہ یہ ماہ مبارک شعبان کا آخری جمعہ ہے اور بہت متبرک اور بہت مبارک دن ہے ویسے بھی جمعہ مومنین کے لئے عید ہے امام الزمہ کا ظہور میں تعجیل کی دعا کرنے کا دن ہے خصوصی طور پر ماہ مبارک رمضان کے استقبال کے لئے جب بھی کلام کیا جاتا ہے تو دو ایسے ڈاکیمنٹس ہیں ہمارے پاس اور دو ایسے ٹیکسٹس ہیں کہ کوئی بھی عالم جب استقبال ماہ مبارک رمضان کی بات کرتا ہے اور ان دو چیزوں سے سرف نظر نہیں کر سکتا ایک خطبہ شعبانیہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری روز جمعہ ماہ شعبان کا اس میں ارشاد فرمایا اور ایک آپ کو معلوم ہے مناجات شعبانیہ ہیں آج چونکہ روز جمعہ ہے آپ کے پاس جو حضرات وہاں پہ آپ کے پاس گزر چکا ہے روز جمعہ ہمارے پاس ابھی جمعہ کا وقت نہیں ہوا تقریباً صبح کے گیارہ بجے ہوئے ہیں تو یہ خطبہ شعبانیہ جو میرے آقا و مولا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس میں اس کی آپ پانچ یعنی بخش کر سکتے ہیں میں پورے خطبے کا خلاصہ نہیں کر سکوں گا میں بس دو یا تین نکات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ پانچ مقامات پہ کہا ایوہ الناس قرور ہے ایوہ الناس پانچ مقامات پہ یعنی کیا معنی ہے کہ اس خطبے کے آپ پانچ حصے کر سکتے ہیں اور تقریباً بارہ بڑی خوبصورت باتیں جو میرے آقا و مولا نے ارشاد فرمائی ہیں مثلاً کہا کہ ایوہ الناس انہو قد اقبل علیکم شہر اللہ اے لوگو شہر اللہ خدا کا مہینہ اقبل علیکم تمہاری طرف آ رہا ہے قد اقبل علیکم شہر اللہ تمہاری طرف یہ ماہ مبارک کے رمضان آ رہا ہے جیسے مثلاً آج سے دو دن کے بعد ماہ مبارک انشاءاللہ یکم ہو جائے گی یا تین دن کے بعد انتیس یا تیس کے چاند کے مطابق کیسے آ رہا ہے قد اقبل علیکم تمہاری طرف آ رہا ہے شہر خدا ماہ خدا تمہاری طرف آ رہا ہے بل بارکہ بارکت کے ساتھ آ رہا ہے اللہ ہوئی اس پہ گرہ غور کریں اس کی گہرائی پہ اور اس کی دیپس میں اگر انسان جائے تو واقعاً خزانے ہیں انسان رحمت خدا سے بہرور ہو سکتا ہے اگر اس چیز کو درب کر لے کیسے آ رہا ہے بل بارکہ براکت کے ساتھ آ رہا ہے ورحمت رحمت کے ساتھ آ رہا ہے اور یہ اللہ ہوئی یہ کیوں اس طرح سے میرے آقا فرما رہے ہیں چونکہ جب ایک مہینے کی اضافت ہو گئی ہے خدا کی طرف تو اس میں خدای صفات نمائی ہوں گی اس شہر خدا میں اس خدا کے مہینے میں خدا کی جو صفات ہیں ان کی آپ کو تجلی نظر آئے گی خدا براکت عطا کرتا ہے یہ مہینہ بھی براکت کے ساتھ آ رہا ہے خدا رحیم ہے یہ ماہ مبارک بھی رحمت کے ساتھ آ رہا ہے والمغفرہ خدا غفور ہے خدا بخش دینے والا ہے یہ مہینہ بھی بخشش کے ساتھ آ رہا ہے یعنی پورے بارہ مہینوں میں سے اکیلا مہینہ ہے جس کی اضافت خدا کی طرف ہے شہر اللہ خدا کا مہینہ تو اب جو خدای صفات ہیں ان کا ذکر ہے قد اقبلہ علیکم شہر اللہ یہ خدا کا مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے بل بارکہ برکت لے کے آ رہا ہے والرحمہ رحمت لے کے آ رہا ہے والمغفرہ مغفرت لے کے آ رہا ہے شہرن اور یہ اللہ کے ہاں سب سے افضل فضیلت والا مہینہ ہے ایامہ افضل ایام اس کے دنوں جیسا دن کوئی نہیں وَلَيَعْلِيهِ افضل ایام اس کی راتوں جیسی رات کوئی نہیں وَسَاعَاتُهُ افضل اس ساعات اس کے جو لمحات ہیں ان جیسے لمحات کوئی نہیں خیر یہ ایک مفصل گفتگوہ ہے میں اس میں جانا نہیں چاہتا کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں رہتی هُوَا شَحْرُن یہ مہینہ ہے دُعِي تُم فِي ہے تم اس میں دعوت دیئے گئے ہو اس پہ غور فرمائے واقعاً ماہ مبارک رمضان کا فلسفہ کسی حد تک انسان کے ذہن نشین ہو سکتا ہے شَحْرُن دُعِي تُم فِي ہے هُوَا شَحْرُن یہ وہ مہینہ ہے جس میں تم دعوت کیے گئے ہو الہ زیافت اللہ خدا کی مہمانی میں تمہیں دعوت دیئے گئی ہے خدا کیاں تم مہمان بن رہے ہو آگا مہمانی میں تو کھانا ہوتا ہے مہمانی میں تو شغل ہوتا ہے ہنسی مذاق ہوتا ہے مہمانی میں تو گپ ہوتی ہے یہ کیسی مہمانی ہے جس میں بھوک ہے جس میں پیاس ہے جس میں آنکھ کا روزہ ہے جس میں کان کا روزہ ہے جس میں زبان کا روزہ ہے کیا مہینہ کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں تم زیافتِ الٰہی کی طرف دعوت دیئے گئے ہو یہاں پہ اگر آپ کی طبیعتوں پہ ناگوار نہ گزرے تو یہاں ایک نکتے کی طرف اشارہ بہت ضروری ہے کہ خدا کا مہینہ ہے رحمت و مغفرت و برکت ساتھ لے کے آ رہا ہے اور پھر اس میں تم اس کی راتیں راتوں سے بہتر ہیں اس کے دنوں جیسا دن کوئی نہیں اس کے لمحات جیسا لمحہ کوئی نہیں اور تم دعوت دیئے گئے ہو اور دعوت بھی کس نے دی ہے اس میں انسان کو دعوت خلا کے عالم دے رہا ہے قد دعی تم جو اشارن دعی تم فی ہے تم اس میں دعوت دیئے گئے ہو الٰہ زیافت اللہ خدا کی مہمانی کی طرف مہمانی میں کھانا پینا ہے یہ کیسی مہمانی ہے جس میں بھوک اور پیاس ہے وَجُعِلْتُمْ فِي ہے اور اس میں تم بنائے گئے ہو اس ماہ مبارک میں مِنْ اَحْلِ قَرَامَتِ اللَّهِ یہاں قرآمت سے مراد یہ نہ سمجھے گئے کوئی مَنْ الٰہِ یعنی قرآمِ خدا خدا کریم ہے اس کی جو قرآمت ہے اس کی طرف آپ کو اہلِ قرآمت دیا گیا قرار دے دیا گیا یہ کیوں ہے کہ زیافت میں بھوک اور پیاس کیوں ہیں میں معذرت چاہتا ہوں چونکہ ابھی تازہ پہنچا ہوں کینیڈا میں تو کالز بھی آ رہی ہیں اور لوگ بھی رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور چونکہ یہاں پہ پیک آرز ہیں یعنی گیارہ بجے میں دن کے تو اس لیے شاید آپ کو انٹرپشن کچھ محسوس ہو تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں کہ زیافت کیسی ہے کہ جس میں نہ کھانا ہے نہ پانی ہے زیافت کیسی ہے کہ جس میں لوز ٹاک نہیں ہے زیافت کیسی ہے کہ جس میں آنکھ جو ہے وہ بلکل قرآن کو دیکھے یا عدیس کو دیکھے یا دعا کو دیکھے زیافت کیسی ہے کہ جس میں کان سوائے خدا کے کچھ نہ سنے زیافت کیسی ہے کہ سوائے خدا کے کچھ مو سے آپ کے زبان سے کچھ نہ نکلے کیا مانا یہ کیسی زیافت ہے زیافت ہوتی ہے کہ آپ کھائیں پیئیں اب اگر آپ توجہ فرمائیں تو میں آپ کی خدمت میں جملہ عرض کروں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ زیافت جسمانی زیافت ہے خدا ہمیں چاشنی دینا چاہتا ہے خدا ہمیں لذت دینا چاہتا ہے روحانی زیافت کی اور یہاں بہرحال ایک سلسلہ گفتگو کا کہ جو چلایا جا سکتا ہے کہ خدا روحانی دعوت دے رہا ہے خدا ہماری روح کو دعوت دے رہا ہے خدا ہماری نورانیت کو دعوت دے رہا ہے خدا ہماری روحانیت کو دعوت دے رہا ہے اور جتنی چیزیں رکھی ہیں زیافت میں سب کی سب روح سے تعلق رکھتی ہیں سب کی سب نورانیت سے تعلق رکھتی ہیں کیا معنی مثلا اگر زیافت جسمانی ہو کہ جس میں کوئی مثلا میں آپ کو کھانے پہ مدعو کروں یا آپ مجھے کھانے پہ بلائیں کتنا کھالوں گا کتنا کھالوں گا لیکن جب روحانی زیافت پہ آپ جاتے ہیں تو آپ ایک رکاب سے دوسری رکاب تک آپ کا آقا ختم قرآن کرتا ہے اور آپ دن رات قرآن کریم کی جو گہرائی ہے اور قرآن کریم کا جو عمق ہے اور قرآن کریم کے جو درس ہے اور قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں اور قرآن کریم کے جو مفاہیم ہیں حتیٰ قرآن کریم کا جو ظاہری آپ کو نظر آتا ہے ٹیکسٹ اس میں آپ گم ہو جاتے ہیں اس کی کوئی انتہا نہیں ہے آپ علی علیہ السلام پہ جتنا پڑھتے جائیں جتنا سوچتے جائیں آپ کی روح سیر نہیں ہوتی یعنی ایسی زیافت ہے کہ جس میں انسان سیر نہیں ہوتا ایسی زیافت ہے اور پھر اگر میں مثال صرف بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ اگر ایسی زیافت پہ انسان چلا جائے ایسا انسان کہ جو بیس روٹیاں کھاتا ہے for example for instance بیس روٹیاں کھاتا ہے وہ ایسی زیافت پہ چلا جاتا ہے جہاں دس سے زیادہ روٹی نہیں ہے مزبان کے پاس تو مہمان بھوکا واپس آ جائے گا لیکن یہ جو زیافت خدا بلا رہا ہے روحانی اور نورانی زیافت پر خدا کہاں انتہا نہیں ہے لا انتہا اللہ اس کے لیے انتہا ہی کوئی نہیں جتنی غزہ روحانی اور نورانی آپ لے سکتے ہیں لے لیجئے خزانہ کھلا ہوا ہے خزانہ کھلا ہوا ہے تیس دن ہیں آپ جتنی مرضی روحانی غزہ سفرہ پروردگار سے آپ چک سکتے ہیں یعنی یہ اس کی طرف خدا بند قدوس کہہ رہا ہے کہ ہوا شہرن دعی تم فی ہے الہ زیافت اللہ اس میں تم دعوت دیئے گئے ہو زیافت اللہ یعنی خدا کے سفرے پہ آپ مہمان خدا ہیں مہمان خدا ہیں تو روحانی غزہ حاصل کیجئے نورانی غزہ حاصل کیجئے خدا آپ کو روحانی لذت سے آشنا کرنا چاہتا ہے جسم کے لیے غزہ اچھی ہے کھانا اچھا ہے روٹی اچھی ہے چاول اچھے ہیں گوشت اچھا ہے روح کے لیے بھوک اچھی ہے روح کے لیے پیاس اچھی ہے کہا کہ ندامت کے ساتھ آؤ توبہ کرو رو خدا کی بارگاہ میں کیا روحانی لذت کی طرف خدا ہمیں روحانی لذت سے آشنا کرنا چاہتا ہے ہسنے میں جسمانی لذت ہے رونے میں روحانی لذت ہے سونے میں جسمانی لذت ہے جاگنے میں نورانی لذت ہے خدا ان لذات سے ہمیں آشنا کرنا چاہتا ہے کہ خدا ہم اندر قدوس کہتے ہیں کہ روح کے ساتھ حاضر ہو تم فقط جسم لے کے نہ ہو کہ ہم کہیں پہ ہوتے ہیں لیکن ذہن کہیں اور خیالات کہیں اور بھٹک رہے ہوتے ہیں سوچ کوئی اور آ رہی ہوتی ہے خدا کہتے ہیں روحانی طریقے سے حاضر ہو میری بارگاہ میں میری بارگاہ میں روحانیت کے ساتھ وارد ہو نورانیت کے ساتھ وارد ہو خیر جہاں میں نے آپ کو جس نقطے پہ لے کے آنا تھا کہ ہوا شہرون دعی تم فی ہے الہ زیافت اللہ ونومکم فی ہے عبادہ اب یہاں پہ بہت عجیب چیز ہے کہا کہ ایوان ناس اور یعنی طرز تخاتب کو بھی دیکھئے ایوان ناس اے لوگو قد اقبلہ علیکم شہر اللہ انہو قد اقبلہ علیکم شہر اللہ تم پہ ماہ مبارک خدا آ رہا ہے ٹھیک ہے فقط میرے لیے آ رہا ہے فقط آپ کے لیے آ رہا ہے فقط یہ یعنی حیدر قرار کے لیے یکم ماہ مبارک رمضان ہوگی نہیں ثقیفہ کے ماننے والے ہوں معاویہ کے ماننے والے ہوں حتیٰ مسلمان ہی نہ ہوں کفار کے لیے بھی جو یکم ماہ رمضان ہے وہ فسٹ آف رمضان ہے یعنی اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ صرف ہمارے لیے تو نہیں آ رہا سب کے لیے آ رہا ہے اچھا جب سب کے لیے آ رہا ہے تو کیا سب کے لیے بالبرکت والرحمت والمغفرہ کے صورت میں آ رہا ہے نہیں یہاں پہ چونکہ یہ صدا زہور کا جن برادران نے یہ سعادت ہمیں بخشی قوم سے تعلق رکھتے ہیں تو شریمہ صلی اللہ بھی ہے نماز ہر ایک میں واجب ہے جو کافر ہے ہندو ہے سکھ ہے نماز سب پہ واجب ہے ان سے صحیح نہیں ہے جو ہندو ہے جو عیسائی ہے جو یہودی ہے اس سے صحیح نہیں ہے واجب سب پہ تھی ماہ مبارک رمضان بھی سب پر آ رہا ہے لیکن بالبرکت والرحمت والمغفرہ بن کے نہیں آ رہا کیونکہ جیسے ہی ماہ مبارک رمضان کی برکات اور اس کے اثرات کا ذکر ہوا کہا وَنَوْمُكُمْ تمہاری نیند اب یہاں ایک خاص گروہ ہے جس کو مخاطب کر رہے ہیں میرے آقا وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عبادت وَأَنفَاسُكُمْ فِيهِ تَسْبِيع تمہاری سانس اس ماہ مبارک رمضان میں یہ تسبیح کا درجہ رکھتی ہے تسبیح یعنی سبحان اللہ تسبیح کا ایک اور معنی ہے غرق ہو جانا ڈوب جانا یعنی اَنفَاسُكُمْ فِيهِ تَسْبِيع کہ اس ماہ مبارک رمضان میں اس طرح وارد ہو کہ تم رحمتِ خداوندی میں ڈوب جاؤ تم غوتہ زن ہو جاؤ روحانیت اور نورانیت میں یہ ساری روحانی منازل ہیں جو ماہ مبارک رمضان میں آپ نے اور میں نے انشاءاللہ طے کرنی ہے کہ اَنفَاسُكُمْ فِيهِ تَسْبِيع غرق ہو جاؤ رحمتِ خداوندی میں غرق ہو جاؤ معرفتِ خدا میں غرق ہو جاؤ محبتِ اہلِ بیت میں غرق ہو جاؤ معرفتِ علی ابن عبی طالب میں اور پھر تسبیح یہ تسبیح ہے تسبیح آپ نے مثلا سعودفہ درود پڑنا ہے آپ نے کہا اللہم صلح علیہ محمد وآل محمد ایک دانہ اس طرف اللہم صلح علیہ محمد وآل محمد یعنی آپ سفر کر رہے ہیں ایک ایک دانہ کرتے کرتے آپ سفر کرتے کرتے اس منزل پہ پہنچ جائیں گے انفاسکم فیہ تسبیح یعنی آپ ایک ایک نفس ایک ایک سانس خداوند قدوس کی قربت میں جا رہے ہیں قربتِ روحانی قربتِ معنوی قربتِ نورانی نہ یہ کہ قربتِ جسمانی نہ یہ کہ کوئی قدم بڑھا رہا ہوں میں خداوند قدوس کی طرف نعوذ باللہ کہ خدا وہاں پہ ہے اور میں چلتا ہوا جا رہا ہوں یہ جو آپ نماز پڑھتے ہیں جو آپ روزہ رکھتے ہیں جو آپ عبادات کرتے ہیں تو کہہ دیں سنت یا واجب قربتِ خدا خدا کی قربت یعنی کیا معنی خدا کی قربت نورانی قربت معنوی قربت روحانی قربت اب جب ماہ مبارکِ رمضان میں آپ سانس لیتے ہیں تو جب تقوی کے آثار اور صفاتِ متقین ایک شخص میں ماہ مبارکِ رمضان میں روزہ دار جب ان صفاتِ تقوی کے ساتھ صفاتِ متقین کے ساتھ آثارِ تقوی کے ساتھ جب وہ سانس لیتا ہے تو وہ تسبیح کے دانوں کی طرح ایک ایک دانہ کرتے اپنے مقصد کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے انفاسکم فیہ تسبیح کہ یہ تسبیح ہے تمہارا سانس لینا کہ جو اہلِ تقوی کی طرح انسان سانس لے اس سانس میں وہ خداوند قدوس کی قربت میں جا رہا ہے وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةِ تمہاری نیند اس میں اچھا اب یہاں پہ جو میں نے بات حضرات کی خدمت میں عرض کرنی تھی یہ جو میرے آقا نے فرمایا کہ انفاسکم فیہ تسبیح وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةِ اِنَّهُ قَدْ اَقْبَلَ إِلَيْكُمْ شَارُ اللَّهِ بِالْبَرَكَتِ وَالرَّحْمَتِ وَالْمَغْفِرَةِ یہ کیا اسی ماہِ مبارک رمضان کے ساتھ خاص تھا جس ماہِ مبارک رمضان سے پہلے جمعہ کے دن میرے آقا نے یہ ارشاد فرمایا یا جب بھی ماہِ مبارک رمضان آئے گا وہ بِالْبَرَكَتِ وَالرَّحْمَتِ وَالْمَغْفِرَةِ کے ساتھ آئے گا جب بھی آئے گا انفاس و کم فیہِ تسبیح ہوں گے نوم و کم فیہِ عبادت ہوگی تو آپ کی نید عبادت ہوگی آپ کے سانس لینا تسبیح شمار ہوگا یہ ہر ماہِ رمضان کے لیے ہے یا فقط اسی ایک ماہِ مبارک رمضان کے لیے تھا کہ جس ماہِ مبارک رمضان سے پہلے میرے آقا و مولا نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا کیا معنی یعنی یہ اس ایک مہینے کے ساتھ خاص تھا یا جب جب ماہِ مبارک رمضان آئے گا وہ یہ خصوصیات لے کے آئے گا بدی ہی ہے ہر کوئی اس کا جواب دے سکتا ہے کہ ملی صاحب نا یہ اس ماہِ مبارک رمضان کے لیے خاص نہیں تھا جب بھی ماہِ مبارک رمضان آئے گا رحمت و مغفرت و کرم کے ساتھ آئے گا جب بھی ماہِ مبارک رمضان آئے گا روزہ داروں کے نفوس ان کی سانسیں تسبیح شمار ہوں گی روزہ داروں کی جو نیند ہوگی وہ عبادت شمار ہوگی ہر ماہِ مبارک رمضان کی یہی خصوصیت ہے کیا معنی کہ جو برکت ایام اللہ ہیں جو برکت شہر اللہ ہے جو برکت ساعات ہے وہ ہمیشہ اسی طرح رہتی ہے جب بھی ماہِ مبارک رمضان کا چاند نظر آئے گا سفرہِ خداوندی دسترخانِ خداوندی بچ جائے گا جو جو مہمان آنا چاہتا ہے بسم اللہ تشریف لے آئے کسی ایک ماہِ مبارک رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ جب بھی ماہِ مبارک رمضان آئے گا اس کی خصوصیات یہی ہوں گی ہاں اگر ایسا ہے تو اب آپ کو دلیل معلوم ہوگی کہ کیوں ایامِ شہادت و ولادت منائے جاتے ہیں کیوں مسنون ہے اہلِ بیعت کے ایامِ ولادت کو عید کے طور پر منانا اور اہلِ بیعت کے ایامِ شہادت کو غم کے طور پر منانا اس لیے کہ جتنا مبارک دن تھا جس دن امامِ حسین علیہ السلام تین شعبان کو جس سال کے تین شعبان کو امامِ حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی جس طرح وہ اس سال کا تین شعبان مبارک تھا اسی طرح ہر سال کا تین شعبان وہی برکتیں لے کے آتا ہے جس سال امامِ علیہ السلام امیر المؤمنین اس دنیا میں تشریف لائے آپ کے ولادت ہوئی تین شعبان کو جس طرح وہ دن تین شعبان کا مخصوص دن مبارک تھا اسی طرح ہر کمری سال کا جو تین شعبان ہے وہ اسی طرح مبارک ہے یہ خود یہ دلیل ہے کہ جب ماہِ مبارکِ رمضان میں وہ تمام کی تمام صفات اور وہ تمام کی تمام برکات موجود ہے جو اس ماہِ مبارکِ رمضان میں تھی جس سے پہلے میرے آقا نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا وہ ہر ماہِ مبارکِ رمضان میں وہی خصوصیات اور برکات موجود ہیں تو اسی طرح جو جو ایامِ ولادت ہیں امہِ اہلِ بیت علیہ السلام کے اور اہلِ بیت کے وہ اسی طرح مبارک ہیں جس طرح اس دن جس دن وہ اس دنیا میں ان کی ولادت ہوئی جس دن وہ دن مبارک تھا اور اسی طرح یومِ غم ہے کہ جس دن امہِ حسینِ مظلوم دس محرم کو شہید ہوتے ہیں جس طرح وہ دس محرم کا دن غم کا دن تھا اسی طرح ہر سال دس محرم کا دن غم کا دن ہے بارال یہ ایک نکتہ مطرزہ تھا جس کی طرف آپ کی توجہ کروانی تھی نعمکم فیہ عبادہ وعمالکم فیہ مقبول یعنی دیکھیں خدا وندر قدوس کتنی بڑی بڑی زمانتیں لے رہا ہے اس ماہِ مبارک میں خدا کی قسم انسان دھنگ رہ جاتا ہے ہمارے ازہان چونکہ ہم خود سخی نہیں ہیں ہم خود بخیل ہیں میں بخیل ہوں میں سمجھ ہی نہیں سکتا کہ سخاوت کا درجہ کیا ہے سخاوتِ خدا وندر قدوس دیکھئے سونا عبادت بنا دیا سانس لینا تصمیش شمار کر دی وعمالکم فیہ مقبول بیلکل بے فکر ہو کہ عمل کرو خدا کی راہ میں خدا اس ماہِ مبارک میں عمل آپ کے قبول کرے گا ودعا اکم فیہ مستجاب اور دعائیں تمہاری اس ماہِ مبارک میں درجہ اجابت پہ پہنچی ہوئی ہیں خدا سن رہا ہے تم دعا کرو وہ تمہاری دعا قبول کرے گا زمانت دے رہا ہے کہ ماہِ مبارک رمضان میں اگر روحانیت و نورانیت کے ساتھ وارد ہو جاؤ تو عمل اکم فیہ مقبول ودعا اکم فیہ مستجاب تمہاری دعائیں مستجاب ہیں فَسْأَلُوا اللَّهِ یہ یہاں پہ یہ ہے وہ جملہ کے جہاں مججیسوں کو اپنے گریبان میں جھانگنا چاہئے فَسْأَلُوا اللَّهِ اللہ سے سوال کرو ربکم بِنِيَّاتٍ صَادِقَ صادق نیت کے ساتھ وارد ہو میں آپ کو دھوکہ دے سکتا ہوں میں ساری دنیا کو دھوکہ دے سکتا ہوں میں خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتا نیتِ صادقہ کے ساتھ وارد ہو جاؤ اس ماہِ مبارک رمضان میں خدا سے مانگو صادق نیت کے ساتھ سچی نیت کے ساتھ ہاں وَقُلُوبِنْ تَعِرَةٍ تحارت شدہ دلوں کے ساتھ دلوں سے محل نکال کے خدا کی بارگاہ میں وارد ہو ماہِ مبارک رمضان میں قدم رکھنا ہے دل میں جو محل ہے اس کو نکال دیجئے کسی مومن کے لیے اگر آپ کے دل میں قدورت ہے وہ قدورت گندگی ہے وہ پاک دل نہیں ہے اس قدورت کو اپنے دل سے نکال دوں گا تو وہ یہ قلبِ تاہر ہو جائے گا قلبِ تاہر کے ساتھ وارد ہو جائیے اَن يُوَفَّقَكُمْ لِسْيَاوْمَهِ یہ ہے توفیق روزے کی وَاللہ روزہ کوئی ڈائٹ پلان نہیں ہے روزہ یہ ہے کہ مسئلہ کہاں پہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم لذات جسمانی لذات مادی سے آشنا ہیں لذات معنوی اور روحانی سے آشنا نہیں ہے ہمیں ہسنے کا مزہ پتا ہے ہمیں رونے کی لذت کا علم نہیں ہے ہمیں کھانے کے لطف کا پتا ہے ہمیں بھوک کی لذت سے آشنا ہی نہیں ہے ہمیں سونے کی لذت کا پتا ہے کہ سوئے نید کی کیا لذت ہے جاگنے میں جو عشق ہے جاگنے میں جو خوبصورتی ہے جاگنے میں جو مدارج ہے ان کا علم نہیں ہے ہم جسمانی لذات میں پسے ہوئے ہیں خدا چاہتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں آپ روحانی لذتوں سے آشنا ہو جائیں اور میں اسی پہ آج کی بحث کو تمام کر دوں گا تقریباً 35 منٹ ہو گئے کہ ہم جسمانی لذتوں سے آشنا ہیں روحانی لذتوں سے ہم آشنا نہیں ہیں خدا اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں روحانیت کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے نہ ہو سوری نہ ہو کہ ہم اگر تیرہ سو کیلوریز ماہ مبارک رمضان کے علاوہ کھاتے تھے تو روزے میں سہری اور افتاری میں دو ہزار کیلوریز ہو جائیں ایک روٹی کھاتے تھے تو دو روٹیاں کھانی شروع کر دیں بتصدق صدقہ دیں ماہ مبارک صدقہ یعنی کیا مارنا صدقے کی پہلی پہلی جو ذہن میں انسان کہاتی ہے جب ماہ مبارک رمضان میں آپ حدیث میں اور روایات میں اور دعاوں میں پڑھتے ہیں صدقہ 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 تو اس کی جو پہلی نظیر اور پہلی انسٹنس اور پہلی ایکزیمپل جو انسان کو نظر آتی ہے وہ یہی کہ ماہ مبارک رمضان میں آپ کے میلز کم ہو گئے ہیں تو جو باقی ماندہ غزہ ہے وہ ان کو دیجئے جو دسترس نہیں رکھتے یعنی یہ صدقے ماہ مبارک رمضان میں جب صدقے کی بحث آتی ہے کہ صدقہ دیجئے خدا کی راہ میں انفاق کیجئے تو پہلا پہلا جو انسٹنس انسان کے ذہن میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ کھانا کم ہو گیا ہے میرا تو جو باقی ماندہ مہینہ کا کھانا ہے مثلا میں اگر مہینے میں دس کلو گندوں کھاتا ہوں اب ماہ مبارک رمضان میں سات کلو کھاؤں گا یا چھے کلو بقیہ کے جو تین یا چار کلو ہیں میری گندوں کی جو کنزمشن تھی وہ چھے کلو تھی سات کلو تھی ماہ مبارک رمضان میں دس کلو ہو گئی ہے نہ خدا نہیں چاہتا کہ آپ بھوکے رہے خدا آپ کو بھوک کی لذت سے آشنا کرنا چاہتا ہے نہ یہ کہ آپ کو بھوکا رکھنا چاہتا ہے خدا آپ کو پیاس کی لذت سے آشنا کرنا چاہتا ہے نہ یہ کہ خدا آپ کو پیاسا رکھنا چاہتا ہے خدا آپ کو قرآن کریم اور جو دعاوں کے مفاہیم ہیں ان کی لذت سے خدا اس روحانیت میں لے جانا چاہتا ہے خدا اس معنویت سے آشنا کرنا چاہتا ہے نہیں ہے کہ خدا بھوکا پیاسا رکھنا چاہتا ہے کہ رات کو جاگو تو دن کو کام کرو تو قرآن بھی پڑھو تو نماز بھی پڑھو تو کھاؤ بھی نہیں تو پیو بھی نہیں خیر اس کے ابعاد اس کی دیمنشنز بہت زیادہ ہیں کہ مائے ممارکہ رمضان میں جو تربیت ہے مادی تربیت بھی دنیاوی تربیت کے حوالے سے بھی سلف کنٹرول ہے بہت ساری چیزیں ہیں لیکن جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے اس خطبہ شعبانیہ میں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے وہ معنویت اور روحانیت ہے وہ نورانیت ہے انسان ہے اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے خدا بھوکا رہنے کی لذت سے آشنا کرنا چاہتا ہے کیا مانا مشکل ہے بھوکا رہنا نا پیاسا رہنا مشکل ہے نا رات کو جاگنا مشکل ہے نا ہاں اب آپ کو اگر یہ بات آپ کے ازان عالیہ تک پہنچ گی تو میرا مقصد حل ہو جائے گا موسٹ اوف یو گائز آپ کی اولادیں ہیں آپ کے بچے ہیں اگر بچے نہیں ہو تو آپ کے ماں باپ ہیں ماں باپ سے پوچھ لیجئے جن کے بچے ہیں ان کو یہ مثال سمجھ میں آئے گی باپ دو دو تین تین جابز کرے گا مشکل میں ڈالے گا خود کو نیند پوری نہیں کرے گا آرام پورا نہیں ہوگا خود پورا نہیں کھائے گا اپنے کپڑوں پر پیسہ خرچ نہیں کرے گا اپنی جوتی پر پیسہ خرچ نہیں کرے گا اپنی جیب کاٹ کے جس طرح کہتے ہیں معروف ہے بچے کے لیے چیز لے آئے گا اور خوش ہوگا یعنی does it make any sense کہ ایک آدمی خود نہیں کھا رہا ایک آدمی خود نہیں پی رہا ایک آدمی اپنے اوپر خرچ نہیں کر رہا اور ایک آدمی پہ خرچ کر رہا ہے اور خوش ہو رہا ہے اس کا کیا ماننا کیوں خوشیدہ نہیں جائے یہ میں خود کہا ہوں میں خود پی ہوں میں خود پہنوں میں خود لوں اپنے لئے چیز یہ کسی دوسرے کے لیے میں چیز لے کے خوش کیوں ہوتا ہوں خود پر سختی میں میں خوش کیوں ہوتا ہوں وہ میں خود پر سختی کی وجہ سے خوش نہیں ہوں نا میں محبوب کی جس سے مجھے محبت ہے اس کی خواہش کو پورا کرنے میں خوشی محسوس کرتا ہوں اب وہ چونکہ بہت بڑی خوشی ہے وہ پرائز بہت بڑا ہے وہ انعام بہت بڑا ہے تو اس میں یہ جو مجھے جسمانی مشکل برداشت کرنی پڑ رہی ہے جو میں خود کپڑے پرانے پہن رہا ہوں جو جوتا خود میرا پرانا ہے میں خود پر خرچ نہیں کر رہا اس میں لذت کیوں محسوس ہو رہی ہے چونکہ جو اس سختی کے مقابلے پہ انعام ہے وہ بہت بڑا ہے مجھے اپنے بیٹے یا بیٹی سے محبت ہے اس کی خوشی مجھے اس غم سے بڑھ کے عزیز ہے یوں سمجھ لیجئے یعنی محبوب کے لیے قربانی میں جو لذت ہے خدا ویسی لذت سے آشنا کرنا چاہتا ہے خدا آپ کا محبوب بننا چاہتا ہے خدا آپ کا معشوق بننا چاہتا ہے خدا چاہتا ہے کہ آپ خدا سے محبت کریں خدا اپنی محبت میں مبتلا کرنا چاہتا ہے مائے مبارک رمضان میں خدا چاہتا ہے کہ میں تمہارا محبوب بن جاؤں خدا چاہتا ہے کہ میں تمہارا معشوق بن جاؤں اب جب بھوک اپنے محبوب کے لیے برداشت کرو گے تو اس بھوک میں جو لذت ہے خدا اس لذت سے آشنا کرنا چاہتا ہے اپنے معبوب کے حکم میں جو پیاس برداشت کرو گے اس پیاس برداشت کرنے میں جو لذت ہے خدا اس لذت سے آشنا کرنا چاہتا ہے اور وہ لذت کب ملے گی جب انسان روحانیوں تو معنویت کی طرف متوجہ ہوگا نہ جسم جسمانیت کی طرف جسم کے لیے یہ کرسی اس سے بڑھ کے ایک اور آرام دے کرسی اس سے بڑھ کے ایک اور آرام دے کرسی اس جسم کے لیے لیکن جب انسان روحانیت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو چٹائی پہ بیٹھ کے دعائیں کمیل کے فقریں پڑھ کے انسان وہ سکون محسوس کرتا ہے کہ شاید کیا یقیناً ایک بلینئر وہ سکون محسوس نہیں کرسکتا یہ اس کی طرف خدا ہمیں بلا رہا ہے قلوب تاہر یعنی یہ معنی قلوب تاہر کیا معنی کہ غیر خدا کی محبت سے دل کو پاک کر لیجئے اب جس سے محبت ہوگی محبوب کی وجہ سے ہوگی بندوں سے محبت ہوگی خدا کی مخلوق ہے جانوروں سے محبت ہوگی خدا کی مخلوق ہے اور پھر اس محبت میں وہ مقامات آتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ جب خدا محبوب بن جاتا ہے تو اب اس محبوب کے لیے سیکریفائس دیے جا رہے ہیں اس میں لذت ہے وہ مقام آ جاتا ہے کہ ایک عیسائی مظلوم کربلا کو قتل کرنے کے لیے عمر بن سعد ملون نے کہا کہ تو جا جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ زخمی کے لب ہل رہے ہیں نقاحت کی وجہ سے جنگ و جدال کی آوازوں کی وجہ سے آواز کانوں پہ نہیں آ رہی وہ عیسائی اپنے کان مظلوم کربلا کے ہونٹوں کے قریب لے جاتا ہے تو کیا سنتا ہے کہ مظلوم کربلا فرمانے ہیں خدا یہ نہیں جانتا کہ میں کون ہوں اس کی ہدایت فرما کام گیا وہ کہا کہ خدا کی محبت میں اتنا غرق ہے یہ شہید کہ میں قتل کرنے آ رہا ہوں اور وہ میری بھلائی چاہ رہا ہے کیوں جب محبوب سے محبت ہو جائے تو اس محبوب کے لیے پھر ہر چیز سے آپ کی تمام محبتیں اس علت العلل کی طرف جائیں گی وہ اس محبوب کا پتہ آپ کو دیں گی کربلا کی محبت اس محبوب کا پتہ آپ کو دیں گی امام زمان کی محبت اس محبوب کا پتہ آپ کو دیں گی اپنے بچوں سے محبت اس محبوب کا ایڈریس آپ کو دیں گی جانوروں سے انوائرمنٹ سے کسی بھی چیز سے محبت آپ کو خدا تک لے جائے گی اس قلب تاہر کے لیے خدا آپ کو ماہ مبارک رمضان میں اپنی زیافت میں بلانا چاہتا ہے اور سادہ سی بات ہے کہ اگر دو آدمی آپس میں لڑے جو تگڑا ہوگا وہ دوسرے پہ غلبہ پا جائے گا آپ کے اندر بھی دو آدمی موجود ہیں جو آپس میں لڑے ہیں آپ کے ہاتھ میں آپ کس کو تگڑا بناتے ہیں کس کو طاقتور کر دیتے ہیں کس کو آپ شرون کر دیتے ہیں کہ وہ دوسرے پہ غلبہ پا جائے آپ کا جسم ہے آپ کی روح ہے جسم کو تگڑا کریں گے جسم کو شرون کریں گے وہ آپ کی روح پہ غلبہ پا جائے گا پھر انسان جسم جسمانیت میں پھنس کر رہ جائے گا لیکن اگر روح پہ توجہ دیں گے اگر روحانیت پہ توجہ دیں گے اور یہ موقع ہے دو دن کے بعد یہ موقع میں حاصل ہونے والا ہے اپنی روحانیت پہ اپنی نورانیت پہ توجہ دیں گے وہ آپ کے جسم پہ غلبہ پا جائے گی پھر اینکم تولو فتم وجہ اللہ کی نوبت آ جاتی ہے انسان پر کہ اپنی روح کو طاقتور بنائیے روحانی لذات سے آشنا ہوئیے ہمیں لینے کا مزہ معلوم ہے کہ پیسہ مولی صاحب کی جیب میں آئے تو مولی صاحب کو کتنا لطفات آئے مولی صاحب کو راہ خدا میں خرچ کرنے کی لذت کا علم نہیں ہے ہمیں کھانے کی لذت کا پتہ ہے کھلانے کے لطف کا علم نہیں ہے ہمیں پہننے کی لذت کا علم ہے پہنانے میں جو مزہ ہے اس سے لاعلم ہے یہ وہ مزے ہیں جو روحانیت کی طرف لے کے جاتے ہیں انسان نورانی اور روحانی ہو جائے تو یہ مزے پھر لینے میں بلکل کچھ بھی لطف نہیں رہتا فقط انسان دیتا رہتا ہے امیر کائنات کے در سے لیتا ہے اور پھر وہ لیتا بھی آپ اور مجھ جیسوں سے نہیں لیتا وہ لیتا بھی وہاں سے ہے اور دیتا بھی انہی کی راہ میں یہ اس کی طرف خدا بند خدوس متوجہ کر رہا ہے اور اس کی طرف کیا فرمایا فَإِنَّ الشَّقِي یہ بہت چوکا دے تقریباً 45 منٹ ہوکے ہیں آپ کی زحمتوں کو تمامی نہیں ہو رہی بس آخری جملہ ختم کہا کہ فَإِنَّ الشَّقِي وہ آدمی شقی ہے شقی واقعی مَنْحُرِ مَا غُفْرَانُ اللَّهِ فِي هَذَ الشَّهْرِ شقی وہ ہے کہ جو اس ماہ مبارک رمضان میں اپنے لیے مغفرت حاصل لگ سکے رسولِ اکرم کی نظر میں وہ شقی ہے اس شقاوت سے انسان نکل کیسے سکتا ہے کہ اگر روحانیت اور معنویت کے ساتھ وارد ہو ماہ مبارک رمضان میں وہ روحانیت اور معنویت کیسے حاصل ہو میں روح کے مزے سے لاعلم ہوں میری روح کمزور ہے میرا جسم طاقتور ہے میں نے اپنے جسم پر توجہ دی ہے میں اپنی روح پر توجہ نہیں دے سکا آخر کیسے ہو کہ میں اپنی روح کو اس درجے تک لے جاؤں کہ میں روحانی لذات سے آشنا ہو جاؤں خدا وند قدوس نے یہ کرم کیا ہوا ہے خدا نے ہمیں ایک چیز دیا جس کو کہتے ہیں مجلسِ امامِ حسین یہ وہ عزاہِ مظلومِ کربلا ہے کہ جو آپ کی روح کو آپ کے جسم پر حاوی کر دیتی ہے پھر آپ کو جسمانی لذت لذت نہیں لگتا آپ کو روحانی لذت لطف دیتی ہے دامن وقت میں گنجاش نہیں ہوئے اللہ تفصیل سے عرض کرتا ہے جسم ہسنا چاہتا ہے حسین کی مجلس میں انسان رو کے سکون حاصل کرتا ہے اپنے گھر سے نکلتے ہو سو کلومیٹر چل کے وہ گاڑی چلا کے مجلس میں جاتے ہیں کیوں رونے کے لئے یعنی یہ مظلومِ کربلا کی وہ محبت ہے کہ جو روحانی لطف اتنی روح آپ کی طاقتور ہو جاتی ہے کہ وہ رونے کے لئے ترستا ہے یہ مجلسِ مظلومِ کربلا ہے جسم آرام چاہتا ہے مجلس میں بے آرامی میں سکون ملتا ہے جسم ہسنا چاہتا ہے مجلس میں رو کے سکون ملتا ہے جسم آرام چاہتا ہے عزاداری میں ماتم کر کے سکون ملتا ہے یہ وہ مقام ہوتا ہے مجلسِ عزائے شبیر کہ جہاں انسان کی روح اتنی طاقتور ہو جاتی ہے کہ وہ جسمانی لذتوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے جو حالت ہم پہ مجلسِ عزائے مظلومِ کربلا میں تاریخ ہوتی ہے اگر وہی حالت ٹونٹی فور سیون ہو جائے اسی کو متقی کہتے ہیں اور بہترین طریقہ فیوز و برکاتِ ماہِ مبارکِ رمضان حاصل کرنے کا وہ یہ ہے کہ جب پیاس لگے تو کہو صلو اللہ علیہ کہ یا عبا عبداللہ جب بھوک لگے تو کہو صلو اللہ علیہ کہ یا عبا عبداللہ مولا میں اس آسانی کے دور میں پندرہ سولہ گھنٹے کی بھوک برداشت نہیں کر سکا خدا خبر آپ نے تین دن کی بھوک کے ساتھ بیٹوں بھائیوں آوان کے لاشے کیسے اٹھائے ہوں گی مولا میں پندرہ یا سولہ گھنٹے کی پیاس برداشت نہیں کر سکا اور بان جاؤں کہ تین دن کا بھوکا پیاسا ہے اور کبھی اکبر آکے کہتے ہیں کہ میں پیاسا ہوں اور کبھی سکینہ آکے کہتی ہیں کہ میں پیاسی ہوں ماہ مبارک رمضان میں خداوند قدوس کی بارگاہ میں روحانیت اور نورانیت کے مقامات حاصل کرنے کا بہترین طریقہ سہر و افطار کے وقت ذکر ابا عبداللہ ہے جب بھی بھوک یا پیاس لگے روح کرو کربلا کی طرف اور کہو السلام علی الحسین وعلى علی عبد الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین وعلى الارواح اللہ حلت بفناء الحسین خدایہ روز جمعہ کے صدقے میں ماہ مبارک رمضان کے صدقے میں ماہ شعبان کے صدقے میں اعیاد شعبانیہ کے صدقے میں ہمیں انصاران امام زمان سے شمار فرماؤں صدقہ محمد و آل محمد کا اس ذکر کے صدقے میں میرے والا جو منہ ممنات بے گناہ اسیر ہیں خصوصا جو لا پتہ شیعہ مومنین و عزادار ہیں خدایہ ان اسیروں کو جلد از جلد رہائی نصیب فروا ہمارے وارث کو جلد از زہور اطاف فروا وصل اللہ علی محمد و آلی الطیبین الطاہرین و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ